موسیقی آپ مانس پڑھیں گے تو پائیں گے کہ سنکرگی جیسے صدگرو ملنے کے بعد بھی رامان کبھی ان سے سمجھا نہیں اور سنکر جی نے کبھی اسے سمجھایا نہیں کبھی نہیں سمجھا اچھا سنکر جی سب کو سمجھاتے ہیں اور اپنی جو پرمپرہ ہے اس میں گرندوں میں کوئی بھی گرندے کو سنکر جی سمجھا رہے ہیں پر سب کو سمجھاتے ہیں سب جگہ سنکر جی سمجھاتے ہیں دیوتاؤں تک کو سمجھاتے ہیں لیکن انہوں نے رامان کو کبھی نہیں سمجھا اور یہ بات ہم ناہیے تسیدازی مہاراج لکھتے ہیں راون کو سب نے سمجھایا کیول سنکر جی نے نہیں سمجھایا تو سنکر جی سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سمجھاتے اور تو سب سمجھاتے سنکر جی بالی جو سمجھاتے وہ خود نہیں سمجھتے اس لئے سمجھاتے ہم Ravan کو اچھی طرح سمجھتے اس لئے نہیں سمجھاتے کیوں نہ سمجھیں بھی دو طرح کی ہوتی ہے دوش کی طرح ہو تو دور ہو جائے گی پر صبحاؤ ہو تو مٹائی نہ ملین صبحاؤ ابھنگ ہو اجھے پھر بھی سمجھاتے کیوں نہیں سنکر جی بولے لاب نہیں ہوگا سردھاوان لبتے گیانا گیان کی پرابتی تو سردھاوان کو ہوتی ہے اور یہ سنکر جی بولے یہ مجھے جب جب دیکھتا ہے تب تب ہستا ہے تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر کیوں ہستا ہے کہا کہ جیسے ہی میں سامنے جاتا ہوں تو یہ ہماری اور دیکھ کر ہستا ہے پھر کہتا گرو جی ادھر دیکھو تو ہم پوچھتے کیا دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے تو پانچہ ہی سر ہیں ادھر تو دس ہیں تو ہم تو آپ سے دگنے پہلے ہی ہیں تو جو ویقتی گرو جی سے اپنی سمجھ دگنی سمجھے اس کو گرو لوگ سمجھائیں بھی تو کیسے سمجھائیں اس کو یہ بھرم ہے کہ گرو جی سے دگنے تو ہم ہی ہیں اور یہی کارنے کے ایک دن راون گیا تو تو کہلاس پروت ہلانے لگا اب کہلاس پروت ہلا تو سنکر جی بھی ہلے کوتک ہی کہلاس پونے لینی سے جائے اٹھائے ہلایا تو کہلاس پروت ہلا سنکر جی ہلے تو پاروٹی جی اور سب ہلنے لگیں کہلاس پر جتنے تو پاروٹی ماتا نے پوچھا کہے دیوہ دیو مہا دیو کیا ہو رہا ہے یہ سنکر جی فسکرہ کر بولے چیلا آیا ہے چیلا آیا ہے چیلا آیا ہے ارے تو چیلا آیا ہے تو یہ ہلچل کیوں مچائے ہوئے سنکر جی بولے راون جیسا چیلا آیا گیا تو ہلچل ہی مچائے گی کیونکہ جو گرووں کے یہاں جا کر بھی ہلچل مچاتے ہیں کیونکہ گرو جی سے ادھر کھوپڑی والا اپنے کو سمجھتے ہیں ان کے پانچ ہمارے دس یہ کھوپڑی والے ہلچل ہی مچاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ سری سیتا جی کا جنم گھٹ سے ہوا ہے اور گھٹ شبد میں شلیس ہے گھٹ گھڑے کو بھی کہتے ہیں اور گھٹ ہردے کو بھی کہتے ہیں اور سری سیتا جی شانتی ہیں بھکتی ہیں بھکتی کا جنم جنم ہوگا تو ہردے سے ہوگا اور ایک عدود سنکیت ہے راون نے سیتا جی کا حرن کیا ہے بھکتی کا جنم ہردے سے ہوتا ہے کھوپڑی والے تو ہرن کرتے ہیں اور ایک سنجر بڑی اچھی بات کہتے ہیں اس کا نام ہی کھوپڑی ہے کھو دیا ہے اس لئے تو پڑی ہے راون کھوپڑی والا ہے سنکر جی نے کہیے یہ تو ہلچل مچائے گا جرون ہلچل مچائے گا اور اس راون سے جب کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں تو وہ لئے پرنام کر رہے ہیں کہا یہ کیسا پرنام تو وہ لئے گرو جی کو سیرو دھاری اکھل رہے ہیں کیسے کہا کہہ لاز پروت اکھاڑ کر سیر پہ رکھ لیں گے پروت سیر پہ اس کے اوپر گرو جی تو کہا یہ کیا ہے وہ لئے پرنام کہا یہ کیسا پرنام پرنام تو ایسا ہے کہ ششے گرو جی کے چرنوں میں سیر جھکاتا ہے اور گرو ششے کے سیر پر ہاتھ رکھتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں اٹھو بیٹا ششے کہتا ہے کہ گرنا میرا سبحاؤ ہے اور گرتے ہوئے کو اوپر اٹھا لینا آپ کا سبحاؤ ہے ششے کا بھاؤ یہ ہے کہ مجھ گرتے ہوئے کو آپ نے اوپر اٹھا لیا گردیو آپ کی کرپا ہے اس لئے مجھے آج ہے انچائی ملی ہے نہیں تو کیسے ملتی جب تک بکے نہ تھے کوئی پونچتا نہ تھا تم نے خرید کر انبول کر دیا بھاؤ تو یہ ہے پر راون بولا اس طرح میں پرنام نہیں کرتا کیوں کہہ سب کی طرح پرنام کروں تو سب میں مجھ میں انتر کیا ہے تو کب ایسا پرنام نہیں کرتے ایسا کرتے ہو کیوں راون بولا اس لئے کہ میں ایسا چیلا نہیں جسے گرو جی اوپر اٹھا میں تو ایسا چیلا ہوں جو گرو جی کوئی اوپر اٹھائے ہوئے ہوں ساری دنیا دیکھ لے اہولے میں لوگوں کو دکھانے آیا ہوں کہ گرو جی کے کارن میں اوپر نہیں اٹھاؤں میرے کارن گرو جی اوپر اٹھے ہیں بہت بار چیلوں کو لگتا ہے کہ ہمارے کارن گرو جی اوپر ہیں